موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں روینہ انساری کچن میں آپ کے لئے ثابت مصور کی دال جسے ملکہ مصور کہتے ہیں اس کا کھلاو تیار کر رہی ہوں کوارٹر کپ کوکنگ آئل میں نے واک میں ڈال دیا ہے یہ گرم ہوگا تو میں اس میں کچھ ثابت گرم مسالیں اور یہ دو درمیانی سائس کی پیاز جو میں نے باریک کاٹ کر رکھ لیا ہے ڈالوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں منہیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ایک تیز پتہ اور چار لونگیں میں ابھی ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی پیاز کو بھی ڈال دوں گی دو سینما میسٹیک دس سوارہ کالی مرچے ثابت ایک بڑی لائچی اور ایک بادیان پھول کے پیسیز میں نے ابھی ڈال دیئے ہیں اور ساتھ ہی دو پنچس کلونجی سنت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور ایک ٹی سپون سفیز زیرہ ڈال رہی ہیں اب یہ تمام چیزیں گولڈن ہوں گی تو پھر ہم اس میں کچھ اور مسالیں ڈالیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں پیاز اچھی گولڈن ہو گئی ہے دو درمینے سائس کے ٹیماتر جو سلائسز میں کٹے ہوئے ہیں وہ ڈال دیا ہیں ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی سونف اور ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ڈال رہی ہوں نمک ایک ٹی سپون ڈالوں گی بعد میں ہم چیک کر لیں گے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی دو ٹیبل سپون دہی اور اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے وہ ڈال کے میں مکس کروں گی دال میں نے ایک کپ لے کے اسے دھو کر ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اس کا پانی نکال لیا ہے دیکھئے کتنی اچھی پھول گئی ہے اور کلر بھی بہت اچھا سا ہو گیا ہے اس کے علاوہ باسمتی رائس میں نے دو کپ لیا ہے اور انہیں بھی میں نے پندہ منٹ پہلے بھگویا ہے ان کا بھیگنے کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے مسالے کو بھنتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں ٹیمارٹر میں کرش نہیں کروں گی یہ ایسے ہی رہیں گے سوفٹ ہو جائیں گے خود مکس ہو جائیں گے اب میں یہ چار ہری مرچیں جو دو باریک اور دو موٹی ہیں ان کے میں نے پیٹ چاک کر دی ہیں کٹ لگا دیا ہے یہ اور ساتھ ہی دال ڈالوں گی اور یہ بھی تھوڑی دیر فرائی کروں گی اور پھر اس کو ہم دس سے پندہ منٹ تک ٹینڈر کریں گے اب یہ یہاں تھوڑی سی بھونے گی پھر میں اسے ڈھککا رکھوں گی دال کو فرائی ہوتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی بھی موجود ہے اب میں آدھا کا پانی جالوں گی اور اس کو ڈھککا رکھ رہی ہوں دس منٹ کے لیے پھر دس منٹ کے بعد ہم اس میں چاوڑ لاتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں چاول ڈالوں گی اور پانی ڈالوں گی ان چاولوں میں ایک کپ پانی موجود ہے یہاں میں نے پانی ناپ کا رکھا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پولاؤ یا چاول جب ہم بغیر پیچھ کے نکالتے ہیں تو دنگنا پانی ہوتا ہے دو کپ چاول ہیں لہٰذا دو کپ کے ساپ سے چار کپ پانی ہوگا اور ایک کپ ڈال کے ساپ سے ڈیڑھ کپ پانی ہونا چاہیے لہٰذا میں یہاں پر ساڑھے پانچ کپ پانی جال رہی ہوں اب اس میں میں یہ ہرہ دھنیا اور پودینا بھی ڈال دوں گی جو آدھا آدھا بلکہ یہ دو دو ٹیبل سپون ہے مکس کر کے بند کر رہی ہوں اُبال آتا ہے تو پھر چیک کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اور آوازوں سے پتہ چل رہا ہے اُبال آ گیا ہے جی اُبال آ رہا ہے اب میں اسے ڈھک کر رکھوں گی فلیم میڈیم کر کے اور جب دم پر لگنے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر ہم ملتے ہیں چار منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی اچھا خاصا خوش ہو گیا ہے لیکن ابھی ہے اب میں نمک چک رہی ہوں کیونکہ ہم نے نمک کم ڈالا تھا ایک ٹی سپون نمک میں اور ڈال رہی ہوں اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اب ایک سے دو منٹ اسی فلیم پہ اور یہ پکیں گے اور پھر میں انہیں دم پہ لگوں گی چھے منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی تقریباً ختم ہونے پر ہے ابھی تھوڑے تھوڑے سے بابلز نظر آ رہے ہیں لیکن بہت تھوڑے اب میں ڈھک رہی ہوں دو منٹ تک فلیم ہائی رہے گا پھر میں کم کر دوں گی تو پھر ملتے ہیں دس سے پانرہ منٹ کے باڈ پانرہ منٹ ہو چکے ہیں پلاؤ کو دم پہ رکھے رہے بہت اچھا سا ٹیکسٹر نظر آ رہا ہے چاول دم ہو چکے ہیں اور دال کا دانہ بھی گل چکا ہے اب میں آپ کے لئے اسے ڈش آفٹ کرتی ہوں تو پھر ملتے ہیں پریزنٹیشن پر فلیم میں آف کر رہی ہوں ویورز ثابت مسور کی دال کا پلاؤ تیار ہے اسے میں نے سلات کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو رائطہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی مزدار اور کم وقت میں بن گیا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ